سمسکار وچار دھاروں کے کرم میں آج ہم مارکش واد پر چرچہ کریں گے مارکش واد کے پڑھنیتہ کال مارکش مانے جاتے ہیں کال مارکش کا جنم جرمنی میں رائن ندی کے نکٹورتی بھاگ میں ٹویز نامکستان پر پانچ مئی اٹھارہ سو اٹھارہ کو ہوا مارکش کے ماتا پیتہ یہودی تھے مارکش کا پیتہ ہسچل مارکش ایک مدھم برگے وکیل تھا جب مارکش چھے ورس کا تھا تو اس کے ماتا پیتہ نے یہودی دھرم تیاغ کر عیسائی دھرم اپنا لیا اور ان کے بچے بھی اسی دھرم کے انگیائی ہو گئے مارکش کی پرارمبک شکشہ اس کے بھاوی ساسور و ادھار وچار رکھنے والے ویسپنین کے گھر پر ہوئی تظہ ایک ودھالے میں ہوئی بچپن سہی مارکش کی سانو بھتی پیڑیت سوشت و نردھن لوگوں کے پرتی تھی ان کی بھدھی اتنی کسار تھی کہ اس کے ادھاپک اس کے پرسنسہ کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ وہ انکولتم سنبھاؤنا پون کرے گا جو اس کی یوگتا سے اچھی ٹھہرتی تھی مارکش 17 وش کی آئیو میں وان وشویدھالے میں قانون کی شکشہ پرابت کرنے ہی تو گیا لیکن ایک ورس بعد اسے برنیر اور جینا وشویدھالے میں درشن اور اتیاس پڑھنا آرام کر دیا مارکش پر ہیگل کے دونداتمک درشن اپیکیورس کے بھوتک واد اور لودھوک کے پیوبیک کے ناستک وچاروں کا اترک بھاو پڑا انجے سے لکھتا ہے کہ ہم سب پیوبیکین بن گئے اور سن 1841 میں مارکش نے جینا وشویدھالے سے ڈیموکریٹک اور اپیکیورس کے پراکرتک درشن میں بھید پر ڈاریکٹیٹ یا پی ایس ڈی کی اپادی پرابت کے مارکش وشویدھالے میں ادھیاپک بننا چاہتا تھا پرنتو جب اس سے سانبودھی رکھنے والے پیوبیک اور دونی بھیئر کو سرکار کی پرتکریہ وادی نتیوں کے کارڈ نسکاسیت کر دیا گیا تو مارکش کے ادھاپک بننے کے اوسر سماپت ہو گئے اپنے جیوکو پارجن کے لیے مارکش اکتوبر 1842 میں کولون نگر میں پرجاتانترک ادار وچاروں والے رینچے جنگتو پتر کا سمپادک بن گیا پرنتو کرانتیکاری وچاروں کا کارڈ ایسیا کے ادھیکاریوں سے سنکرش ہو گیا اور مارکش کو اگلے ورس پتر کا پرکاشن بند کرنا پڑا اس سے بے بیکار ہو گیا اور بیکاری کے کار میں مارکش نے انگلین فرانس زرمین پر امریکہ کے اتلاس کا خوب ادھن کیا اس نے میکاولی روسو مانٹیس یو سنت سائیمن اور فوویر جیسے کالپنک سماجوادیوں کی رچناہوں کا گہرائی اور سکشمتہ سے ادھن کیا اس کار میں مارکش کا رجان سماجوادی سائت تیکیور ہو گیا مارکش نے پچیس ورس کی آئیوں میں جینی وان ویسٹ فیلن سے بیوہ کر لیا اور دونوں پیریس چلے گئے پیریس میں مارکش ایک کرانتی کاری پتر فریکو جرمن سوپت کوس کا سمپاتک بن گیا پرنتو پتر کو ایک پرکاشن کے بعد ہی بند کرنا پڑا پتر میں مارکش نے ہر چیز کی جو ویدمان ہے نشتور آلوچنا کی مارکش نے جن سادھان اور سربھاراور کو سنگٹھت ہونے کے ویسے اس اپیل کی اس پتر میں مارکش نے کانون کے آرثیق آدھار لیکھ لکھا اس پتر میں فریڈک اینجلز کا لیکھ بھی پرکاشیت ہوا اور دونوں ایک دوسرے کے ویچاروں سے بہت پرباویت ہوئے سن 1847 میں مارکش اور اینجن نے رندن میں سامیوادی لیگ کی اسطاپنا کی اور اس لیگ کی آگرہ پر دونوں نے سامیوادی نیاموں کا ایک بکتہ ہوئے تیار کیا فروری 1848 میں بھی پرکاشیت ہوا سامیوادی نیاموں کا یہ بکتہ ہوئے وشو میں سامیوادی گھوشنا پتر کمینسٹ مینی فیسٹو کے نام سے جانا جاتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں مارکش کی کچھ پرموک کرتیاں یا رچنا ہے پہلی اس میں an introduction to the critics of hegal philosophy of right اس میں مارکش نے hegal کے ادھکار درشن کے آلوچنا کی ہے دوسری ہے اس میں holy family پویتر پریوار تیسرا ہے اس کے انترگت آرثیق ویچاروں کے ویرود ایک واد ویواد رچنایا درشن کی دریدر تھا 1848 میں مارکش اور انجل نے سامیوادی گھوشنا پتر کمینسٹ پینیفیسٹو تیار کیا جسے سامیوادیوں کی بائیبل بھی کہا جاتا ہے 1859 میں راجنیتک ارثویوستہ کی ویویچنا پرکاشیت کی اس کے بعد 1864 میں ایک ادھگاٹن بھاسن 1865 میں value price and profit اس کے بعد انہوں نے لکھا ساماجواد کی بائیبل کے نام سے پرشید ہے 10 capital civil war in France اور گو تھا پروگرام آئیے اب ہم دیکھیں گے کہ ماس کے جو پرمک شددانت ہے وہ کون کونس ہیں ماس کے پرمک شددانت چار ہیں پہلا اس میں دندات مق بھوڈک واد دوسرا ہے آرثک نردھارن یا اتیاز کی بھوڈک وادی ویاکیا تیسرا اس میں اترکت ملے کا شددانت اور چوتھا ہے پونجی کے کے اندری کرن کا شددانت ورگ سنگر سربارہ ورکی ستت بڑھنے والی نردھنتا کا شددانت اور آرثک سنگرٹوں کے پودرگرام کا شددان دھرم کے سمبند میں بھی ان کے ویچار بتائے گئے ہیں سب سے پہلا ہم دیکھیں گے اس میں دندات مق بھوڈک واد ڈائیلیٹنگ میٹرلیسٹ مارکس دوارہ پرتیبادی صددانت میں سربادک مہتمر صددانت ان کی دندات مق بھوڈک واد کی اوڈھارنہ ہے اس نے اسے راجنیتک چنتن کے اتیاز میں امر بنا دیا دندات مق بھوڈک واد دو سبدوں سے مل کر بنا ہے کافی مہتپون پرشن ہے پودوار پوچھا جاتا ہے تو دھیان سے پڑھیں گے اسے ایک ہے دون تتھا دوسرا ہے بھوڈک دوند کا ابھی پرائے ہے واد بیواد یا وکاس سے ہے بھوڈک کی واقعہ مارکسہ اینجل نے نہیں ید بھی اس سبد کا پریوگ ان کی رچناوں میں سروت ویابت ہے دندات مق بھوڈک واد پرکتی میں دوند پرنالی دوارہ بھوڈک پردارتوں کے مہت تتھا ان کے وکاس کو ویکت کرنے کی بھوڈک وادی ویدی ہے ہیگل کا دندات مق بھوڈک واد کے پرمکنیم ہے وہ کہتا ہے کہ ویسو نیرنتر پرواہ کی اسططی میں ارثات واد پرتیواد اور سمواد ارثات وی پرنام کا وی پرمان ہے ہیگل کا وشواس ہے کہ ویسو یہ انبہو کا جان جگت نیرنتر پرواہ میں رہتا ہے ایک نشت بندو کی اور گتیمان رہتا ہے اور ویسو وکاس کی پرکریہ ہے جس میں اس کے ادیشوں کو پرابت کرنے کی انیواری آو سکتا بنی رہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی پاگل یا اے نیرنتر یا نیرنتر پرواہ نہیں ہے اپیتو یہ ایک ویبستیت وکاس ہے ایک انتی ہے ہیگل نے دندو آد میں پریورتن کی تارکی پرکیہ کا تریت میں عبیویق کیا ہے جو اسطیتو آسط اور انوروک آرثات واد پرتیواد اور سمواد سے آرمب ہوتا ہے دوسرا ہے اس کے انترگیت گتی ویرود کے سنگرش پر نیربر دندو آد کا دوسرا نیم ویرودی تطو کا آنطرک سنگرش ہے جو وکاس اور گتیشیلتہ کا پرموک کارن ہے پرتیک وستو کے ویرودی تطو اور گن ملتے رہتے ہیں اس کا اودھارن چمبک سے دیا اس میں دو دھرو اتری اور دکشنی دھرو سرودہ ویدمان رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ویرودی ہوتی بھی پرثک نہیں رہ سکتے ہیں دونوں دھرو چمبک کے چھوٹے سے چھوٹے کن اور بڑے سے بڑے کن میں اسی پرکار ویدمان ہوتے ہیں ماتراتمک تا سے گناتمک پریورتن دونداد کا تیسرا نیم ماتراتمک تا سے گناتمک پریورتن کا ہے وی پرنینام کی قریہ سے کیول دونوں کی ماترہ میں ہی وردی نہیں ہوتی بل کی یدی باق کے مالی کی بھاتی پودے اور بیج کی دیرے کی جائے تو اچھے دانے پراؤپت ہو سکتے ہیں ارثات گناتمک پریورتن بھی پراؤپت ہو سکتا ہے ماتر کا دوندادمک بھوتک واد ماتر سے دوندادمک بھوتک واد کی اوہدارنا نیم نپرکار ہے پہلا ہے پردارت کی پردانتہ ہیگل اور ماتر نے دوندادمک سمانتہ ہوتے ہوئے بھی ان میں مول بھید ہیں ماتر نے داس کیپٹل میں اس کو پرکٹ کیا ہے وہ کہتے کہ میری دوندادمک پرنالی ہیگل کی پرنالی سے کیول بھن نہیں لی بلکہ اس کے ویپریت ہے ہیگل کی رچناوں میں دوند اپنے سرکے بل کھڑا ہے یدی اس کی رہیسے وادی لپٹوں میں چھپے ہوئے تارک کی تتو کو سمجھنا ہے تو اسے پیروں کے بل کھڑا کرنا ہوگا اور میں نے اسے سیدھے پیروں کے بل کھڑا کر دیا ہے مارکس کہتا ہے کہ تارکی کوئی شریشت وشار جس کی ہیگل کلبنا کرتا ہے ایک رہیسے وادی وشار ہے اسے دیکھا نہیں جا سکتا اسے اسپسٹ نہیں کیا جاتا اور اس بات کی جانچ نہیں کی جاتا مارکس کے لئے بھوتک پردھارت مٹی پتھر اڈی ماس آدھی ہی سروتہ سکتے ہیں ادرسے ویچاریاں وشواث ہیگل نے وشواثمہ رہشمائی ہونے سے اگم ہے پرنطو مارکس کے لئے پردھارت درس سے ہونے سے کم ہے ہیگل کے لئے اتیاس نرپیکس بھاو ارثات ویویک ستنرطہ اسور اور وشواثمہ کی سدھی ہے پرنطو مارکس کے لئے ہریکارٹ کی بھاتی انتیم واسوک پردھارت ہے مارکس کے لئے وشووہ جوتی ہے جس کا نرمان کرمک روپ سے انتی اور پتن چکر دوارہ ہوا ہے نیکی کسی وشواثمہ ایسور دوارہ مارکس کہتے ہیں کہ پردھارت مکشتش کی اپج نہیں بلکہ مستق سویمی پردھارت کی اپج ہے دونداتمک بھوتکواد کے لئے پردھارت پردھارت کی تشیل ہے نرکی اگتی نسکری اگتی سیل نہیں پردھارت اپنی آنترک پرکرتی کے آوشکتہ سے گتیمان رہتا ہے دونداتمک بھوتکواد پردھارت کی تلنا میں اس کی گتی سے ادھیک روچیت رکھتا ہے جس طرح ہیگل کی دیویہ اچھا سوام آتما کی پونھ سدھی کی اور لے جاتی ہے اسی پرکار مارکس کے پردھارت کی مارمی کرجہ انیوارت ہے پونھ مانو سماج کی اور لے جاتی ہے اپنے دونداتمک بھوتکواد سدھانت کے انترکت انہوں نے گہوں کے پودے کا ادھان دیتے ہوئے بتایا کہ جس پرکار گہوں کے بیز کو مٹی میں بو دیا جاتا ہے پھر وہ پرکرتی کے ساتھ سنگرس کرتا ہے اور ایک نئے پودے کے روپ میں جنم لیتا ہے اس کے بعد وہ سنگرسوں سے لڑتا ہوا اس کے انترکتبالیا آتی ہیں اور نوی ان گہوں کے پودوں کا جنم ہوتا ہے یہی جو سنگیہ ہے اسے وہ نے واد پرتیواد اور سمواد کے روپ میں وقت کیا ہے مارکسیت دوند آتمک بہتک واد کی پرمک آدھاروں پر آلوچنا کی جاتی ہے پہلے دوند کے آدھار پر وکاس کا وچار کوری کلپنا ہے ہیگل اور ماس دونوں نے اپنے ادیشی کی صدی کے لیے ہیگل کے وچار ویویک تتھا ویسواتما اور ماس کے لیے پردھات ورگوہین سماج دوند آدھ کا سارا لیا پرنتو دونوں نے یہ صدی کرنے کا پریاس نہیں کیا کہ جس ادیشی کو انیوارے سمجھ کر وہ اس کی ویکیا کرتے ہیں کیا وہ ویسا ہے دونوں نے اس کے درستان دیئے ہیں پرنام نہیں دوسرا ہے وکاس اور گتی چیتن پردھارتوں میں سمجھ ہوئے جڑ پردھارتوں میں نہیں آلوچکو نے ماس کی بھوتک وادی کلپنا کی چنوٹی دیئے ان کا کہنا ہے کہ دوندوات آدھر سواد میں بھلے ہی سمجھ ہو پرنتو بھوتک واد میں اس کا تنکمی ملے نہیں ویویک یا وشواش آنطرک آو سکتاؤں کے کارن سوموکسیت ہوتی ہے پرنتو پردھارت جو کیول جڑ ہے اور اس کی کوئی آتما نہیں ہے سوموکسیت نہیں ہو سکتا اس میں کوئی ایسی سکتی نہیں ہے جسے وہ واسطیقتہ میں بدل سکے دوسرا جڑ جگت کی سمبتہ اور چیتن جگت کی سمبتہ میں تلنا نہیں کی جا سکتی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو نیم بھوتک جگت میں کام آتے ہیں اسی روپ میں وہ مانو سماج میں بھی لاغو تیسرا مانو اپنے بھاگے کا تب ہی نرماتا ہو سکتا ہے جب وہ اپنے مستق وچاروں کا پریوک کرتا ہے انتھا وہ اپنے بھاگ کا نرماتا نہیں ہو سکتا تیسرا مانکس دوارہ آتما کی اپنے بھوتکو آدمے آتما کی جو اپنے بھوتکو آدمے یدی پردھارت ہمیں دستی گوچار ہوتے ہیں اور آتما ہمیں دکھائی نہیں دیتی پرنتو ویکتی پر آتما کی ستتا کا پربھاو ویکتک انبھوکت کے آدھار پر سویتہ شدھے آتما کی انبھوٹی اندریوں کے گیان سے کئی ادھک پربھن ہوتی ہے اتیاس کی غلط ویکتیا اتیاس کیول ماننیوں کی انتی کا اتیاس ہی نہیں وہ انتی اور پتن دونوں کا اتیاس ہے مانکس نے اتیاس کو کیول انتی مانا ہے جو اتی شکتی ہے یہ اتیاس کی غلط ویکتیا نیچتے ساماجک پریپیکش میں لاغو کرنا سمبھاؤ نہیں ہے مانکسی دوندہ آتما بھوتکو آدم کی اوڈھارنا کو ساماجک پریپیکش میں لاغو نہیں کیا جاتا مانکس اس کے لیے کو آدھار مانتا ہے پرانتو سماج کی ایک آئی چیتنشیل اتوہ ویویکشیل مانو ہے جس پر اسے لاغو نہیں کیا جا سکتا اور لاسٹ ہے اس میں بھوتک ویکاسی مانو کا ایک ماتر لکش نہیں ہے مانکس کی دوندہ آتما بھوتکو آدم کی اوڈھارنا کے پرتیپادن کے پیچھے مانو کے بھوتک ویکاس کی پری کلپنا کو بھوتک ویکاس سے ہی ویکتی کا سرواگین ویکاس سمبو نہیں ہے اس کے ویکاس میں نیتکتہ دھرم یا آدھاتمکتہ تثہ درشن کی بھی مہتپون بھومکہ ہوتی ہے جس کی مانکس نے پوری طرح سے اپیکشا کی ہے اپیوکت آلوچناؤں کی باوجود دوندہ آتمک بھوتکو آدم کی اوڈھارنا کا راجنیتک چنطن میں بڑا بھاری مہتو ہے اس نے اتھارتوادی دشتکون کا پرتیپادن کر کے راجنیتک چنطن میں کرانتکاری پریورتن کیا ہے اس شدھانت کا پرتیپادن کر کے مہتو ہے مہتو ہے ساماجک پریورتن تثہ ویکاس میں آرثی تثہ بھوتک سکتیوں کی بھومکہ کا پرتیپادن کیا ہے ہاتھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مہتو ہے جس کی دوندہ آتمک بھوتکو آدم کی اوڈھارنا ہے اس کا جو بیس ہے پائے جاتا ہے اور جب یہ پردھارت اپنے واسطک اسطیتو کو پرابت کرنے کی کوشیس کرتا ہے تو اسے تین تطوع واد پرتیواد اور سامواد سے گزرنا پڑتا ہے تب وہ اپنے واسطک روپ کو پرابت کر سکتا ہے اور یہی سماج کے انترگت بھی پائے جاتا ہے یعنی کہ سماج کے انترگت سنگرس پائے جاتا ہے اس کے انترگت واد پرتیواد اور سامواد پائے جاتے ہیں یعنی کہ ہاں کسی پردارت کو اپنے جس مول روپ کے انترگت دیکھ رہے ہیں تو اپنے اس مول روپ تک پہنچنے کے لیے اسے واد پرتیواد اور سمباد کی تین پرکریہوں سے یا سنگرش کی ان پرکریہوں سے گزرنا پڑا ہے تب ہے اپنے مول روپ کے انترگت آیا ہے موسیقی